تو دیکھئے یہ اپساف طور پر جو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ بات بگڑ رہی ہے کسی بھی وقت جنگ ممکن ہے جلد ویدون سے ایک بار پھر سے شروع ہو سکتا ہے بڑی خبر کیا ہے غازہ میں حماس جنگ کی تیاریوں میں جھٹ گیا ہے لڑاکوں کو پھر سے ایک جھٹ کر رہا ہے حماس لڑاکوں کو ہائی الٹ پر رہنے کا آدیش دے دیا گیا ہے جنگ کی وجہ کیا ہوگی آج سیز فائر ختم ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے کی ڈیڈ لائ ہے ید ویرام پر نیا سمجھوتا اب تک نہیں ہو پایا ہے حماس کو اسرائیلی حملے کی آشنگ کا ہے ویسٹ بینک میں اسرائیلی حملے ہو بھی رہے ہیں وناشک ہتیار جھٹانے کی کوشش میں ہے حماس تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ہمارے دو سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تیل عویف سے ویپنگ چوبے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نیوز روم سے سمیت چودری جو کی وار زون سے لوٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ خاص مہمانوں کا ایک پینل بھی ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے میجر جنرل ایس پی سنہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوسینا کے ریٹائر ادھکاری ڈاکٹر پی کے گھوش ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویپن سب سے پہلا سوال آپ سے تیل عویف میں رہ کر آپ کو کیا جانکاری مل پا رہی ہے کیونکہ ازرائیل نے حماس کی شرطیں ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند منٹ بچے ہیں ہو کیا رہا ہے ہونے کیا والا ہے دیکھیں سمیر اس وقت ازرائیل میں چھ بچ کے چالیس منٹ کا وقت ہو چکا ہے بیس منٹ کا وقت اور باقی ہے اور اس کے بعد وہ بیاد ختم ہو جائے گی اور وعدے کے بتاوے کہ ازرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ بجے کے بعد سب کچھ وہ کریں گے جس کی کلپنا بھی کسی نے نہیں کی ہوگی حالانکہ امریکہ قطر مصر یہ تمام دیش اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے مدھیستہ ٹوٹینا اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے کیونکہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ہماس کے سامنے سے اس کو لے کر ازرائیل بہت زیادہ خفار زرارہ ہے اب دو سو چالیس لوگوں کو اگوا کرنے کے بعد لگ باق ستر لوگوں کو رہا کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہوا وہ نظر آنا کہ ہمارے پاس اب لوگ نہیں ہیں اب ہمارے پاس جو ہیں وہ صرف سینک ہے مہلہ اور پرش جو سینک ہے وہ ہیں ہمارے پاس اور کچھ لوگوں کو آج رہا کرنا چاہتا ہے وہ لیکن اس کے لئے ازرائیل تیار نہیں ہے کیونکہ ازرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہیں آپ کے پاس وہ ایک بار میں رہا کری ہے ہم دس دس کے خیف میں آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ آپ اس کے ذریعے اپنے گروپ کو ری ایسائن کر رہے ہیں ری گروپ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے ہیں سی سوائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہوا ہے مطلب ہم نے آپ کو موقع دیا تھا تاکہ آپ ہمارے بندگوں کو چھوڑیے لیکن ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم تب تک اس بات کا بدلہ لیں گے تب جب تک ہم آپ کا سمول نشٹ نہیں کر دیتے ہیں بلکل وپن وپن آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ آشنکہ اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دونوں کے بیچ آپ کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے اور آنے والے چند منٹوں کے بعد بھیشن یود ایک بار پھر سے شروع ہو سکتا ہے سمیت کیا کہہ رہا ہے آپ کا assessment کیا آسات نظر آ رہے ہیں یہ تو بات بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے دونوں کے بیچ بلکل بات بگڑے گی اور پھر بنے گی دراصل یہ strategy اور negotiation کا ایک process ہوتا ہے کیونکہ اب اسرائیل یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب ہم اور زیادہ ساجوں سامان حماس تک پہنچنے نہیں دیں گے آپ دیکھیں فیول ہو یا دوسرے سامانوں یہ نشن طور پر اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے سامان سے رسط سے حماس اپنی strategies کو revive کرے گا اور یہ چار پانچ دنوں کا وقت جو ہے وہ اسرائیل نے بھی اپنی strategies کو review کرنے میں لیا ہے ان کو reassess کرنے میں لیا اور اگر آپ دیکھیں خاص طور پر تو ابھی ان علاقوں کے اندر اسرائیل کی forces کے ساتھ ساتھ آگے کے جو علاقے ہیں ان میں کس طریقے سے operation چلیں گے تینوں forces کے ساتھ میں ان کو لے کر بھی assessment کیا جا رہا ہے اور نشن طور پر دیکھیں ابھی موٹے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی صرف اسرائیل کا مقصد ہے نہ صرف اپنے بندکوں کو جلدی سے واپس لانا بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی strategies کو آگے انانس کیسے کرنا ہے اس کو لے کر بھی ان جاؤنگ سارے بار پورے کر لینا تو بلکہ سمیت یعنی کیا سارہ وہی نظر آرہے جو آپ کا assessment بھی بول رہا ہے یہ اور فیدھونسک جو یدھ ہے وہ شروع ہو جائے گا بس کچھ ہی منٹوں میں ایک اور بڑی خبار سیز فائر پر حماس کا کیا بیان آیا ہے یہ آپ دیکھیں یدھ فرام پر نیا سمجھوتا نہیں اسرائیل کا بندکوں کو لینے سے انکار ساتھ مہلائیں اور بچوں کو لینے سے انکار یہ حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ساتھ مہلائیں ہیں اور بچے اس وقت ہمارے پاس ہے لیکن اسرائیل نے انکار کر دیا ہے اور حماس کی شرطیں اب اسرائیل کی طرف سے نہیں مانی جاریہی بجائے کہ اب اور بھی فیدھونسک جوٹ کے بس کچھ ہی دیر میں شروعات ہونے کے اثار ہیں تو دیکھیں صاف طور پر حماس للکارتہ نظر آرہا ہے اور ادھر اسرائیل بھی اپنے رخ سے ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سنکے صافے کسی بھی وقت مہا بناش پھر سے شروع ہو سکتا ہے اس دھرتی پر حماس کا دعویٰ اسرائیل نے سات مہلائوں اور بچوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا خدم ہے اسرائیل خود اپنے بندکوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے فیلحال اسرائیل نے تین لوگوں کے شب لینے سے انکار کر دیا ہے کرونا یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ اور دیکھیں ہمارا سر سوال میرا آپ سے ہی ہے یہ جو حماس دعویٰ کر رہا ہے کہ مہلاء اور بچے جو باقی ساتھ بندھا کے انہیں انکار کیا جا رہا ہے اسرائیل کے طرف سے لینے میں اس پر کتنا وشواس کیا جاتا ہے اور اگر واقعے میں یہ بات سچ ہے تو کیا اب اسرائیل کی پوری منشاہ بندکوں سے زیادہ اب حماس کا خاتمہ کرنے پر یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے حماس جھوٹ بول رہا ہے وہ گیم کھیل رہا ہے اور وہی نہیں ہے حماس کے پاس جو قیدی ہیں اس کے علاوے بھی ایک پلیسٹینئر اسلامی جیہاد اگنائیشن ہے اس کے پاس بھی قیدی ہے اور جو کہ حماس بولتا ہے کہ نہیں نہیں ہم کو چھوڑ کے اور کسی کے پاس قیدی نہیں ہے اہلی بات دوسری بات وہ فگر کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ خالی اور آئیڈنٹیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ جو ہمارے پاس قیدی ہے پیوڈ ووز پیزنر فور وہ صرف اور سیسینک ہے اسرائیل کے غلط سیویلنس بھی ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ساتھ بچے اور عورت ان کے عورت ان کے پاس ہے اور تین ڈیڈ باڈی یہ ہم کو ہینڈوور کرو اور ایک مندو اسرائیل تھگ گیا ہے اس طرح سے بارگیننگ دیکھ دیکھ کے آماس کا اسٹائل کا وہ بولتا ہے ایک جھٹکے میں ڈیل کتم کرو جو ریٹرن کرنا پیوڈ ووز جس ایسیو میں وہ کتم کرو یہ ایک پیس میل لڈو دینے سے یہ کر لو پھر چھوڑیں گے پھر یہ کریں گے وہ کریں گے آگے قطب فور وڈ مومنٹ بیک وڈ مومنٹ نہیں چلے گا تیسری بات یہ جو ریٹر ہماس نے کہا ون ایس ٹو تری ریٹریو ریٹریو کا کیا مطلب ہے ون ایس ٹو ون ہونا چاہیے کہ بھائی ایک ازرائیلی کا سولجر یا ایک پیوڈ وو اور تین ہماس کا نکالو چوتھی بات یہ کیا نہیں لیکن ازرائیل پر ایک طرح کا دباؤ ہوئے نہ کیونکہ بندک ابھی ہماس کے قبضے میں ہیں اور بندک بھی ہو سکتے ہیں اس کے پورے آثاریں اور ایک ایک جان خیمتی ہے